بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوص بن یمان کی ثانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات ایک سو پانچ ہجری ہے تو یہ تابعیم میں سے آپ نے چالیس حج کیا اور ابن تعوص رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک واقعہ نکر کیا کیا فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک شخص کے چار بیٹے تھے اب وہ بیمار ہو گیا اور بیماری ایسی تھی کہ تکریف دے تھی اب جو تین بیٹے تھے ان کو ویراسط کی پڑھ گئی وہ زمینوں کے مسرے میں آپس میں جھگڑنے لگے جو چھوٹا بیٹا تھا اب انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو بٹھایا تینوں کو بٹھا کر وہ کیا کہتا ہے کہ والی صاحب کی طبیعت خراب ہے دن بہ دن کمزور ہو رہی ہے تمہیں تو ان کی تیماداری کی ان کی خدمت کی اور ان کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا تمہیں زمینوں کی پڑھ گئی تمہیں جہداد کی پڑھ گئی دیکھو یہاں زمینوں کی اور جہداد کی بات نہ کیا کرو تمہیں جہداد چاہیے جاؤ میں اپنا حق بھی تمہیں دیتا ہوں اور والی صاحب میرے سپرد کر دو اب وہ تینوں بڑے خوش ہو گئے انہوں نے اپنے والد محترم کو ایک بھائی کے خاتے میں لگا دیا اور ویراست سے اس کو محروم کر دیا اور خود وہ ویراست لے کر وہ جہداد لے کر پہنچ لے گئے اب حضرت تعویس بن کہ احسان گلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ جہداد لے کر چلے گئے اب یہ جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے خدمت کی اتحا کر دی لیکن جو رب کو منظور تھا وہی ہونا تھا کہ ان کا وقت بھی سال قریب آیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو اب اس کی گھر میں زوجہ تھی اس کے اپنے بچے تھے ویراست سے یہ محروم ہو چکا تھا جو مزدوری کر گیا تھا بہ مشکل گھر کے اندر پوری ہوتی گھر کے اندر معاشی طور پر یہ کمزور ہو گیا خرچے کی وجہ سے پریشان ہو گیا کہ ایک رات کو سویا اور خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے لڑکے پریشان نہ ہو فلان جگہ کے اوپر سو دینار پڑے ہیں وہاں جا کے اٹھا لو اور اس کو اپنے کام میں لے آو اب اس نے خواب کی حالت میں ہی سوال کیا کیا ان دیناروں کے اندر برکت ہے کیا سوال کیا کہ ان دیناروں کے اندر برکت ہے تو کہنے والا جو غیب سے آواز آ رہی تھی انہوں نے کہا ان دیناروں کے اندر برکت نہیں تو صوبہ کو اٹھا یہ خواب بیوی سے سنایا اب بیوی نے کیا کہا جاؤ جا کر دینار اٹھاؤ انہیں کہا نہیں میں یہ دینار کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کے اندر برکت نہیں سبان اللہ اگلی رات پھر سویا رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلان جگہ کے اوپر جاؤ دس دینار پڑے ہیں وہ اٹھا لو تمہارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تم اپنی ضرورت کو پورا کرو تو اس نے پھر خواب کی حالت میں سوال کیا کہ اس دس دینار پہلی رات سو دینار تھی اور دوسری رات خواب آ رہا ہے کتنے دینار ہیں دس دینار ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا ان دس دیناروں میں برکت ہے تو غیب سے جو آواز آ رہے ہیں نہیں اس میں برکت نہیں ہے صبح اٹھا پھر یہ خواب اپنی زوجہ کو سنایا اپنی بی بی کو سنایا اپنی گھر وانی کو سنایا اب وہ خرچے کی وجہ سے بڑی پریشانت تھی گھرین واخر اجاد کے وجہ سے بڑی تنگ دل ہو چکی تھی انہوں نے کہا جاؤ جا کر لے آؤ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ دس دیناروں سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں تو اس لڑکے نے کیا کہا میں کبھی بھی ایسے دیناروں کو نہیں دے سکتا جس کے اندر برکت ہی نہ ہو سبانہ تیسری رات پھر سوتا ہے خواب دیکھتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہنے والا ہے فلان جگہ ایک دینار موجود ہے جاؤ اٹھاؤ تو اس لڑکے نے سوال کیا کیا اس کے اندر برکت ہے تو جواب آیا ہاں اس کے اندر اللہ نے برکت رکھ دی سوال اللہ تو صوبہ کو اٹھا سب سے پہلے نماز پڑھ کے وہ اسی جگہ پر پہنچا اور وہاں جا کر وہ دینار اٹھایا اور گھر کے اندر اس دن پکانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی وہ دینار اٹھا کر بزار میں گیا کہ ایک مچھلی والا صدا دے رہا تھا ایک دینار میں دو مچھلیاں ایک دینار میں دو مچھلیاں تو اس مچھلی والے کے پاس جاتا ہے جا کر دینار اس کی ہاتھ میں رکھتا ہے اور وہ دو مچھلیاں اس کو عطا کرتا ہے یہ گھر لاتا ہے آ کر بیوی کو دیتا ہے جب بیوی پیڑ چاک کرتی ہے تو دونوں کے پیٹوں سے ایک ایک موتی نکلتا ہے سبال اللہ سبال اللہ اب وہ موتی اتنے نایاب تھے جو دونوں مچھلیوں کے پیٹوں سے نکلے وہ دو موتی اتنے قیمتی تھے کہ پوری دنیا کے اندر ان کی مثل کوئی موتی نہیں تھے کہ بادشاہ نے کئی دنوں سے انہی موتیوں کی تناش میں کئی انسان چھوڑے ہوئے تھے کئی شخص لگائے ہوئے تھے کہ یہ موتی مجھے چاہیں گی اب جب یہ بزار میں سیل کرنے کے لیے جاتا ہے ایک موتی گھر رکھتا ہے دوسرا سیل کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بادشاہ کی طرف سے تو ایک پوری ٹیم تشکیل دی جا چکی تھی کہ یہ ایسے موتی مجھے چاہیں گی چاہے جتنی کوئی قیمت لے لے یہ موتی تم نے لے کر آنے ہیں تو وہ شخص اس لڑکے کے پاس آیا اور آکر کہنے لگا کتنے میں فروفت کرو گے انہوں نے کہا یہ تو بڑا نایاب موتی ہے اس کی تو مثل کہیں نہیں ہے اس نے کہا دیکھو تیس خچر جو سونے سے لدے ہوئے ہوں اگر میں تمہیں دے دوں یہ موتی تم مجھے دے دوگے سبان اللہ اے امان وارو ابن تعوس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ والد موتن نے جب میں واقعہ سنایا وہ کہتے ہیں کہ تیس خچر جو سونے سے لدے ہوئے تھے وہ ایک موتی یہ اس سے لے کر وہ تیس خچر دے گئے سبان اللہ یہ گھر لے کر آتا ہے اب پوری بستی میں پورے علاقے میں پوری کلونی میں اس جیسا کوئی امیر نہیں ہوتا جب وہ موتی لے کر بادشاہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ موتی ایسی کی تو مجھے تراشت تھی مجھے یہ ایک نہیں مجھے یہ دو چاہیں تم جاؤ اسی لڑکے سے پھر بات کرو اگر اس کی دگنی قیمت بھی دینی پڑے تو دوسرا موتی بھی لازمی لے کر آنا ہے اب وہ شخص پھر بادشاہ کے دربار سے چلا اس کے گھر میں آیا اور کہنے لگا کوئی اور موتی بھی ہے تمہارے پاس یہ لڑکا اندر سے اٹھایا کہا یہ دوسرا بھی ہے تو انہوں نے کہا بادشاہ کوئی موتی بڑے پسند آئیں بادشاہ نے کہا مجھے ایک نہیں مجھے دو چاہیں مہربانی کرو یہ دوسرا موتی بھی دے دو لڑکے نے کہا کتنی قیمت ہوگی انہوں نے کہا پہلے تو تیس دیئے تھے اب ساٹھ خچر جو سونے سے لدے ہوئے ہوں گے وہ تمہیں دے دیں گے یہ موتی ہمیں دیتا ہے سبان اللہ اے ایمان والو یہ کیا ہے یہ صرف والد کی خدمت ہے اور جن بھائیوں نے والد کی خدمت کو چھوڑا وہ ذریل و خوار ہوئے وہ وراست بھی ختم ہو گئی انہیں کے کسی کام کی بھی نہ لگی اور جنہوں نے اپنی والدین کی خدمت کی اپنے والد کی خدمت کی اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ پورے علاقے میں اس جیس کا کوئی امیر نہ رہا سبان اللہ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ رب العزت موسیقی